دوستو کسی بھی ملک شہری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے خاص دور پر جب بات آتی ہے ٹرافک کے اشاروں کی ان کو فالو کر کے نہ صرف ہم خود کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک منظم قوم ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹرافک سائنز یعنی ٹرافک کا اشارے اور ان کے مینی یہ لیسن ان خواتینوں حضرات کے لیے بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے جو گاڑی چلاتے ہیں یا جو حضرات ڈرائیوین ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہ حضرات جو ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کا سیکھنے کا سفر کیوں ہی ہمارے ساتھ جاری رہے اس لیسن کو بعد میں روائز کرنے کے لیے آپ اس لیسن کی پی ڈی ایف کتاب اور ہمارا واتس اپ گروپ اس ہی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے جوائن کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو ہمارے لیسن کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس اشارے کو کہتے ہیں اہیڈ اونلی اہیڈ اونلی اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے صرف آگے کی طرف جانا ہے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے آپ نے آگے کی طرف بڑھتے رہنا ہے اس اشارے کو کہتے ہیں turn left ahead اس کا مطلب یہ ہے آپ نے آگے سے بائیں مڑنا ہے یعنی آپ تھوڑا آگے جائیں گے پھر آپ نے بائیں مڑ جانا ہے دوستو اگر یہ sign right کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا آگے جا کر دائیں مڑ جانا ہے اس اشارے کو کہتے ہیں turn left turn left اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوراں بائیں مڑ جانا ہے دوستو اس اشارے کو کہتے ہیں minimum speed یعنی آپ کی کم سے کم رفتار کیا ہونی چاہیے یہ اشارہ ہمیں یہ بتاتا ہے اس اشارے کو کہتے ہیں maximum speed یعنی آپ کی زیادہ سے زیادہ speed کیا ہونی چاہیے no waiting no waiting sign کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے یعنی انتظار کرنا منع ہے no stopping no stopping کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کا رستہ آپ کا way بالکل صاف ہے no entry no entry کے دو signs ہیں جو کہ ہمیں اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ پر داخل نہیں ہونا ہے یہ دونوں no entry signs ہیں all right next move کرتے ہیں دوستو یہ sign کہلاتا ہے round about round about اس کو چورنگی بھی کہتے ہیں اور چوراہ بھی کہتے ہیں no motor vehicles یہ sign ہمیں یہ بتاتا ہے کہ motor گاڑیاں allowed نہیں ہیں motor گاڑیاں کا داخلہ منع ہے اس sign کو کہتے ہیں no cycling no cycling کا مطلب ہے cycle چلانا منع ہے cycle چلانا allowed نہیں ہے no left turn دوستو no left turn کا مطلب ہے آپ بائیں نہیں موڑیں گے یعنی بائیں موڑ نہیں ہے دوستو اس sign کو کہتے ہیں no u-turn یعنی آگے u-turn نہیں ہے آپ واپس نہیں موڑ سکتے no overtaking overtaking کا مطلب ہے آپ کسی آگے والی گاڑی سے آگے نہیں جا سکتے یعنی آگے جانا آگے نکلنا کسی کو overtake کرنا منع ہے no blowing of horn no blowing of horn کا مطلب ہے ہان چلانا منع ہے ہان چلانا allowed نہیں ہے اس sign کو کہتے ہیں two way traffic ahead اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے دو طرفہ traffic ہے یعنی دونوں طرف سے right side سے بھی اور left side سے بھی دونوں طرف سے traffic ہے next is bend to right اس sign کا مطلب ہے bend to right یعنی آپ نے دائیں مڑنا ہے آپ نے دائیں مڑ جانا ہے اس sign کو کہتے ہیں double bend double bend کا مطلب ہے اس sign کا مطلب ہے falling rocks یعنی گرتی چٹانے falling rocks ہمیں sign یہ بتاتا ہے کہ آگے چٹانے گرنے کا یعنی پتھر گرنے کا خطرہ ہے school crossing دوستو اس sign کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے school کے بچے گزرتے ہیں یعنی یہ school کی گزرگاہ ہے road work road work کا مطلب ہے کہ سرک کی تعمیر جاری ہے سرک پر کام ہو رہا ہے اس sign کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیچھے والے بندے کو راستہ دینا ہے اس sign کو کہتے ہیں give way یعنی آپ نے جو بندہ پیچھے آ رہا ہے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو آپ نے راستہ دینا ہے دوستو یہ sign کہلاتا ہے traffic signs ahead اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے traffic کے اشارے ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے یہ آگے چال کے ہم مزید بسکس کرتے ہیں اس sign کا مطلب یہ ہے parking lot اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ موجود ہے آپ آگے گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں سکتے ہیں ہو جائے گی تب آپ نے وہاں سے موو کرنا ہے وہاں سے آگے نکلنا ہے red light red light ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے رکھ جانا ہے آپ نے آگے موو نہیں کرنا ہے yellow light دوستو yellow light رکھنے کے لیے آہستہ ہونے کا اشارہ ہے یعنی جب آپ کے سامنے yellow light show ہو تو آپ نے آہستہ ہو جانا ہے اور پھر رکھ جانا ہے اس sign کا مطلب ہے keep to the right keep to the right کا مطلب ہے آپ نے دائیں طرف رہنا ہے آپ نے اپنی گاڑی دائیں طرف رکھنی ہے keep to the left keep to the left کا مطلب ہے آپ نے اپنی گاڑی بائیں طرف رکھنی ہے آپ نے بائیں طرف رہنا ہے دوستو یہ sign ہے steep ascent steep ascent کا مطلب ہے خطرناک چڑھائی ascent کہتے ہیں چڑھائی کو اور خطرناک چڑھائی کے وقت آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ آپ کی گاڑی کہیں اُلٹنا جائے steep descent steep descent کا مطلب ہے خطرناک اُترائی descent کہتے ہیں اُترائی کو one way traffic یہ sign ہے one way traffic یعنی ایک طرفہ traffic کا debt end street یہ sign ہوتا ہے debt end street جس کا مطلب یہ ہے کہ آگے راستہ بند ہے آپ نے آگے نہیں جانا ہے no goods vehicle no goods vehicle کا مطلب ہے کہ مال بردار جو loaded گاڑیوں ہوتی ہیں جس میں مال ہوتا ہے ان گاڑیوں کا آنا منہ ہے ان گاڑیوں کا داخلہ منہ ہے no parking no parking no parking کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ گاڑی کھڑی نہیں کرنی ہے یہاں پہ گاڑی کھڑی کھڑی کرنا allow نہیں ہے no parking کے دو sign ہیں ایک تو یہ peak اُوپر cross کا نشان ہوگا اور ایک یہ بھارا sign no smoking no smoking کا مطلب ہے کہ cigarette پینا منہ ہے weight limit یہ sign کہلاتا ہے weight limit یعنی آپ کی گاڑی پر جو حد وزن ہے اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے یہ sign ہمیں یہ بتاتا ہے یہاں پہ 10 ton دیا گیا ہے کہ آپ کی گاڑی پہ حد وزن یعنی زیادہ سے زیادہ جو وزن ہے وزن کی جو limit ہے وہ 10 ton ہے یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے دوستو یہ sign کہلاتا ہے height limit یعنی آپ کی گاڑی کی انچائی اتنی ہونی چاہیے آپ کی گاڑی کی انچائی اس کے according ہونی چاہیے جو sign یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ 3.5 یعنی 3.5 میٹر انچائی دی گئی ہے یعنی آپ کی گاڑی کی انچائی زیادہ سے زیادہ 3.5 میٹر ہونی چاہیے اسی طرح سے بعض جگہوں پہ width بھی دی جاتی ہے یعنی آپ کی گاڑی کی لمبائی کی حد جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے next is fuel station دوستو یہ sign ہے fuel station کا یعنی آپ اپنی گاڑی کی refilling اس sign کو follow کرتے ہوئے کروا سکتے ہیں alright next is road narrows on both sides دونوں طرف road تنگ ہے hump یہ sign کہلاتا ہے hump hump کا مطلب ہے اُبھار یا اس کو گومڑا بھی کہا جاتا ہے یہ sign ہے slippery road یعنی فسلن والی سڑک جس سے آپ کی گاڑی فسل سکتی ہے آپ کی گاڑی اُلڈ سکتی ہے wild animals یہ sign ہے wild animals یعنی جنگلی جانوروں کا کچھ کچھ جیگیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے آس پاس جنگلات ہوتے ہیں تو وہاں پہ جنگلی جانور آپ کے سامنے آنے کا خطرہ ہے تو آپ نے اسی لحاظ سے گاڑی چلانی ہے اسی لحاظ سے جو گاڑی کی limit ہے وہ maintain کرنی ہے round about ahead round about ahead کا مدلہ ہے کہ آگے چوراہ ہے آگے goal چکر ہے round about ہوتا ہے goal چکر یہ سامنے picture دی گئی ہے اس کو کہتے ہیں round about cross roads ahead cross roads ahead کا مطلب کہ آگے چوک ہے یعنی چاروں طرح سے road ایک دوسرے کو cross کر رہے ہیں pedestrian crossing ahead دوستو pedestrian crossing کہتے ہیں pedal چلنے والوں کے لیے جو جگہ مختص کی جاتی ہے جو allocate کی جاتی ہے pedestrian کہتے ہیں pedal چلنے والوں کو تو آگے pedal چلنے والوں کی جگہ ہے آرائی دوستو یہ تھا ہمارا آج کے lesson امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful رہی ہوگی اور آپ نے اسے بہت سے نئے ورڈ سیکھے ہوں گے اپنے knowledge میں اضافہ کی ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو like کی جیے comments میں اپنی رائے کا اضار ضرور کی جیے گا اور اس طرح کی مزید educational اور انگلیش لنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں thank you for watching this video